ملوچستان میں توفانی بارشوں نے تباہی مچھا دی ندین نالوں میں توگیانی نشبی علاقے زریاف وطاد دہات کا زمینی رابطہ منکتا گیارہ سو سزائد کچھے گھر متاثر تیز ہواوں سے گھروں پر لگے سولر پینلز اڑ گئے اختلف حادثات میں آٹھا فراد شاب حب نوہ سخمی ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف سے وزیراعلا بلوچستان سر فراز بھکٹی کی ملاقات بارشوں سے ہونے فارے نقصانات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا کہا بارشوں سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے وفاقی حکومت صبحی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے افواج جو پاکستان نے جنرل ریٹارٹ فیض حمید پر سنگین الزامات پر انکوائری کمیٹی بنا دی آلہ سطح انکوائری کمیٹی کی سروراہی ایک میجر چرنل کریں گے پاک فارش نے خود احتسابی کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا دنیا نیوز کے پروگرام آن دا فرنڈ میں کامران شاہد کا انکشوا سعودی وف کے دورے کے نتیجن میں پاکستان میں ارب اور ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی ہمیں محنت اور لگن سے سرمایہ کاری کی پاکستان میں آمد اور منصوبوں کی تکمیل یقینی بنانا ہے اس حوالے سے نہ تو پرانے طریقہ کار پر چلنے کی گنجائش ہے اور نہ ہی اس کی جازت دوں گا وزیراعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب شہباز شریف کی ذریعہ صدار وفاقی کابینہ کا اجلاس قومی ادارہ برائے مارڈرن سائنسز کا بیر منظور کابینہ کی سفیر منظور چوہدری کی غیر ملکی ایورڈ دینے کی منظوری احتساب عدالتوں کی ری آرگنائزیشن بھی منظور وفاقی کابینہ کی فیڈرل ڈرگ انسپیکٹر کی تقروری وزارت سمندر پار پاکستانیز اور وزارت قطر لیبر کے مابین مفاہمت کی یاداش کی منظوری وفاقی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی پانچ سالہ پالیسی بھی منظور کابینہ نے ای سی سی کے فیصلوں کی توسیق کر دی بلوچستان میں اپوزیشن اتحاد کا پہلا جلسہ ناکام تھا لگتا ہے یہ کمپنی چلنے فالی میں ہی کرپشن کیسز میں ان کے لیڈر جیل کاٹ رہے ہیں اپوزیشن کے پاس کوئی ایچ انڈا نہیں عالمی اداروں کی جانب سے پاکستانی معیشیت کی بہتری کی رپورٹس آ رہی ہیں معیشیت میں بہتری کے اثرات جلد عوام تک پہنچیں گے دنیا کی نظر میں حکومت اور شہباز شریف کی ساکھ ہے وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب بہت کام بیاب رہا وزیر اطلاعات عطا تارٹ کی پریس کانفرنس توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس نیب نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو کلین چٹ دے دی نیب کی توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس پہ نواز شریف کو بری کرنے کی استعداد نیب نے نواز شریف کو شاملے تفریش کرنے سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل در آمد رپورٹ جمع کرا دی سعودی عرب حکومت کی جانب سے انیس سو ستان میں میں گاڑی اس وقت وزیراعظم نواز شریف کو توفے میں دی گئی نواز شریف نے توفے میں ملی گاڑی کو توشہ خانہ میں جمع کرا دیا دو ہزار آٹھ میں اس وقت کے وزیراعظم یوسف ریزا گلانی نے نواز شریف کو گاڑی خریدنے کی آفر کی نواز شریف نے گاڑی توشہ خانہ سے نہیں وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے خریدی عدالت نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس سے خارج یا بری قرار دے سکتی ہے رپورٹ میں استدھا موسیقی سر حکومت جو کہتی ہے نا وہ ہوتا ہی نہیں ہے سستی روٹی کی فراہمی پنجاب حکومت نئی قیمتوں کے اپنے ہی فیصلے پر عمل درامت نہ کروا سکی سو گرام روٹی سولہ روپے اور ایک سو بیس گرام نان کی قیمت بیس روپے مقرر ہونے کے باوجود عوام کو سستی روٹی نہیں مل رہی نان بھائیو کا روٹی سولہ روپے میں دینے سے صاف انکار کہتے ہیں کہ حکومت نے روٹی کے قیمت تو مقرر کر دی مگر سستا آٹا فراہم نہیں کیا نہ ہی گیس کی قیمتوں میں کوئی ریلیف مل رہا ہے تو سستی روٹی کہاں سے دیں ہم نے مل والوں کے ترلے کی ہے وہ آٹا نہیں بیج رہے سستے اس ریڈ میں جو گورنمنٹ ریڈ بتا رہی ہے لیکن نہیں اس ریڈ میں ہمیں ملنا چاہیے نہیں مل رہا ہمیں سو گیس آ نہیں رہی ہم سلنڈر پر کام کر رہے ہیں سلنڈر تین سو روپے کلو ہے یا اس پہ بھی حکومت ہمیں ریلیف دینا ہے یہ روٹی کا نوٹیفکیشن ہو گیا آپ کے پاس آپ پتہ کریں کہ فائنڈ میدے کا کوئی نوٹیفکیشن ہے اس کا نہیں ابھی تک ہوں اس کا یعنی کہ انہوں نے ہم پہ نان مسلط کر دیا اچھا آٹے کا کوئی نوٹیفکیشن ہے کہ اس کا سب سے پہلے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ نوٹیفکیشن کے اوپے پہلے آٹا منشن کیا جاتا ہے کہ بیس کلو تھیلہ آپ کو بزار میں نوٹیفکیشن میں اتنے کا ملے گا اس کے بعد آپ کی روٹی کی باریت دیا ہے ارکان اسیملی اپنے حلقوں میں نان روٹی کی سرکارے نرخ پر فروض یقینی بنائے وزیراعہ پنجاب کی ہدایت مریم نواز سے مختلف حلقوں سے ارکان اسیملی کی ملاقات عوامی مسائل ضروریات اور ڈیولیپمنٹ پر تبادلے خیال صبح بڑ کے دے ہی اور بنادی مراقض سہت کو چھے ماہ میں ریویم کر دیا جائے گا پنجاب میں سو فیصد فری ادویات اور ہوم ڈیلیوری جل شروع کر دی جائے گی صبح میں چھے سو سڑکوں کی تعمیر و مرمت ہوگی پانچ ایکسپریس ویز اور تین موٹرز بے بنائیں گے طلبہ کے لیے بیس ہزار موٹر بائکس کی فراہمی کا پروگرام شروع کر دیا گیا ہے مریم نواز کی گفتگو ارکان اسیملی کا مختصر وقت میں متعدد عوام دوست پروجیکٹ شروع کرنے پر وزیراعلا کو خیراج تحسین سرکاری گندم قریداری مراقض اپن ہونا ہونے پر کاشت کار پریشان کسان گندم کا سرکاری ریٹ پنجاب میں انتالی سو سن میں چار ہزار روپے من مقرر مگر خریدے گا کون خریداری مراقض نہ کھلنے پر کسان میڈل مین کو گندم اونے پونے داموں بیشنے پر مجبور آرتی اور گندم مافیا کسانوں سے اٹھائیسو سے بتیس سو روپے فیمند گندم بٹوڑنے لگا پنجاب میں باردانہ کے حصول کے لیے ایپ مطارف کروا دی گئی کاشت کاروں کو استعمال میں مشکلات گندم فروک نہیں ہو رہی اگلی فصل کا خرچہ کیسے اٹھائیں کسان حکومتی پالیسی سے نراز فوری نوٹس لینے کا مطالبہ گورنمنٹ ریٹ نکالا ہے وہ ساں ریٹ نکالا ہے انہوں نے انتہالیس ارپے نہ تو گورنمنٹ باردانہ دے رہی ہے نہ سارے خرید رہی ہے میل ہو آیا جو بپاری ہے سارے وہ اپنی مرضی سے خرید رہا ہے کوئی اٹھائیس ارپے کی خرید رہا ہے کوئی بتیس ارپے کی خرید رہا ہے حکومت نے ریٹ دیا تھا میں انتہالیسو لیکن انتالیسو کے حسب سے وہ ہمیں ریٹ ملی نہیں رہا سرکاری 49 روپیر نکلا ہے جبکہ خریداری نہیں ہو رہی اگر گورنمنٹ نے یہ نرک نکالا ہے تو اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ہم 332 کی سیل کر رہے ہیں وزیراعظم سے چیرون شنگھائی الیکٹری گروپ کی سربراہی میں وفقی ملاقات پاکستان میں شنگھائی الیکٹری کے مختلف منصوبت سے متعلق بریفنگ شنگھائی گروپ تھرکول مائن ڈیولپمنٹ میں تیرہ سو بیس میگا وارٹ کے منصوبے پر کام کر رہا ہے ملاقات میں بریفنگ پاکستان چین کے ساتھ معاشر اشترا کو مزید فروق دینے کا خواہا ہے چینی ماہرین کی سیکیورٹی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا وزیراعظم کی گفتگو چینی کمپنیز کو کوئلے کی کانکونی کے منصوبوں میں مزید سرماہ کاری کی پیشکش افغانستان سے درشتگردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام ساتھ درشتگردوں کے گروپ نے شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحت پر دراندازی کی کوشش کی سیکیورٹی فورسز نے فوری کاروائی کر کے تمام درشتگردوں کو گھیر لیا شدید فائرنگ کے تبادلے میں ساتوں درشتگرد جہنو واصل حلاق درشتگردوں سے بھارے مقدار میں اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز موادبر آمد پاکستان مستقل طور پر افغان حکومت سے کہتا آ رہا ہے کہ معاصر بولر مینجمنٹ کو یقینی بنائیں توقع ہے ابوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور افغان حکومت اپنی سرزمین درشتگردی کے لیے استعمال کرنے کی جازت نہیں دے گی آئیس پی آر امریکہ معاشی چیلنجز سے نبٹنے کے لیے پاکستان کی اقتصاد اصلاحات کو سرہاتا ہے پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان گزشتہ ماہ ہونے والے سٹاف لیول معاہدے کا بھی خیر مقتم کرتے ہیں پاکستان کی معاشی کامیابی کے لیے ہماری حیمائی جاری رہے گی پاکستان اور بھارت باتچیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں یہاں کسی قسم کی پابندی لگنے یا نہ لگنے کی بات نہیں کروں گا درجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس وزیراعلا پنجاب میٹیو نواز کی زیرے صدال خصوصی اجلاس لہور ڈیویلپنٹ پلین پر پیش رفت کا جائزہ لہور کی گلیوں اور روڈز کی تامیروں ترقی سیریٹریشن اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ مریم نواز کا لہور ڈیویلپنٹ پلین جل از جل مکمل کرنے کا حکم جیوگرافیکل انفرمیشن سسٹم کے ذریعے لہور ڈیویلپنٹ پلین کی مانیٹرنگ کا فیصلہ عرصہ دراز سے نظر انداز سڑکوں کی تامیروں مرمت کی جائے گی تمام گلی محلے صاف دیکھنا چاہتی ہوں سیورج بھی ٹھیک کیے جائیں وزیرالہ پنجاب کی ہدایت ٹک ٹاکر تو وہ خود ہے ہولیہ بھی ان کا ٹک ٹاکروں والا جو ہماری کے پی کے اکمت ہے وہ آج جو ہے وہ صبح سے کافی جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں پہلے تو بات یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب ہوں یا بیریسٹر صاحب ہوں آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ چونکہ اچھا کام کر رہی ہیں اور وہ آم آدمی کی ریلیف کے لیے کام کر رہی ہیں اس کو اگر آپ کوپی کر رہے ہیں تو آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے روٹی کی سرکاری قیمت پر عمل درامد یقینی بنا رہے ہیں مریم نواز ٹرنٹسیٹر ہیں دیگر صبح انہیں فالو کرتے ہیں علی امین گنڈاپور وزیرالہ پنجاب کو کوپی کر رہے ہیں بی آریری کی طرح انہوں نے یو ٹرن لے کر روٹی کی قیمت کم کی دوسروں کو ٹک ٹاکر کہنے والے وزیرالہ کیپی کا حلیہ ٹک ٹاکرس جیسا ہے وزیر اطلاع پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس مکمل تحقیق اور تیاری سے روٹی کی قیمت کم کی کسان کارٹ اتعارف کروا رہے ہیں کسانوں کو بھرپور رلیف ملے گا جب بھی عوام کی فلاح کے لگتامات کیے پی ٹو آئی خیادت نے تنقید کی میٹرو بس بنانے پر تنقید کرنے والوں کی بی آر ٹی چلتی کم اور اس میں آگ زیادہ لگتی تھی وزیر خوراک بلال یاسی غزہ میں رکابلز اسٹرائلی فورسز کے حملے جاری گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید ساٹھ فرسینی شہید درجن و زخمی ہوئے مشکی غزہ میں پولیس کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا حملے میں سات اہرکانوں سمیت نو افراد شہید ہوئے المغازی پر آگزنگ کیم میں کھیل کے میدان پر مزائل حملہ متعدد بچے زخمی ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد 33,900 ہو گئی 76,664 زخمی ہو چکے